میرے محترم بھائی اور بہنوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری بیماریاں یعنی موت کے سواہ ہر بیماری کا علاج ہو جائے یہ پانچ باتیں اپنے پلے باندھ لو پانچ باتیں اپنے پلے باندھ لو سب سے پہلی بات اپنا کھانا مٹی کی ہنڈی میں بناو اپنا کھانا مٹی کے برتن میں کھاؤ اپنا پانی مٹی کے برتن میں رکھو اور اپنا پانی مٹی کے برتن میں پیو کیوں؟ اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کیا ہے مٹی میں واپے جانا اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھائی جانا ہے مٹی کے برتن میں جو کھانا پکتا ہے سلور سٹیل نون سٹی ٹیفلون پریشو ککر میں کھانا گلتا ہے اور گلاوہ کھانا کبھی آپ کو طاقت دے سکتا تو مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ سارے کوکنگ آئل جتنے بھی دنیا میں کوکنگ آئل ہیں یہ سارے کے سارے جمتے ہیں جو ریفائنڈ ہوتے ہیں پروسیز ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے جمتے ہیں اپنے گھر میں جاؤ جہاں برتند ہوتے ہو سنگھ کا جو ویسٹیج کا پائپ ہے وہ جس ڈرین میں جا رہا ہے اس ڈرین کا ڈکن اٹھاؤ چار سے چھینج کا پائپ چوک ہو چکا ہے اس کو کس نے چوک کیا ہے؟ کوکنگ آئل نے سوچو جس نے چار سے چھینج کے پائپ کو چوک کر دیا وہ آپ کی باریک بریک نالیوں کا کیا کرے گا؟ زندگی میں وہ ککنگ آئل استعمال کرو جو کبھی جمتا ہی نہیں ہے اور وہ ہے سرسوں کا تیل سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ میرے محترم بھائیو ایک لیٹس ریسرچ ہوئی ہے اٹلی میں زیتون کے اوپر اور سرسوں کے اوپر بہت ساری چیزوں میں سرسوں زیتون سے بھی زیادہ بہتر ہے اور ایک بات حکیم لکمان ایک بات کہا کرتے تھے جو چیز جہاں پیدا ہوتی ہے وہ وہاں کی انسانوں کے لیے ہوتی ہے ہمارے ملک میں زیتون کو آرٹیفیشل طریقے سے پیدا کیا جا رہا ہے جبکہ سرسوں یہاں پہ بائے نیچر ہوتی ہے تو سرسوں کا تیل استعمال کیجئے چوتھ تیسرے نمبر پہ گڑ آپ کے برین کو چلانے کے لیے گلو گوز چاہیے گلو گوز میٹھے سے ملتا ہے اور آپ کے لیے جو نیچرل میٹھا اللہ نے پیدا کیا وہ گڑ ہے گڑ استعمال کیجئے